اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے اللہ کو ماننا اصل بات نہیں اصل بات تو اللہ کو منا لینے نہیں ہے محبت کی پہلی شرع عزت ہے جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روڑ چاہیں تو کوئی منانے والا ہوا انسان کے ضرور کی اوقات بس اتنی ہیں نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار بے شک راستہ قدل لینا چاہیں جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مصبوط الفاظوں کے پیچھے ٹوٹا لہ جا کوئی نہ سمجھ سکے اگر تمہارے ایک دوسرے کے عمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ پاک نے تمہارے عہب چھپا رکھی ہے اس پر شکر ادا کرو عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی سوچا کچھ کیا کچھ ہوا کچھ اور ملا کچھ میرے سٹیٹس دیکھ کر میری زندگی کا اندازہ مت لگایا گرے یہ تو میری سوچ ہوتی جو مجھے اچھی لگتی ہے میں وہی لگاتی ہوں میری زندگی اتنی آسان اور سیڈی نہیں کہ تیس سیکنڈ میں بیان ہو جائے تکتیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور آقل والے کو بے وکو بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کے غناء اور برائیوں کو حساب لکھنا ہے ہر انسان اسی شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہے اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں کسی کے موپر اس کی بھی کرنا اس سے قتل کرنے کے برابر ہے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے کین تھی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریاخت خود اپنا پانی نہیں پیتے پتہ ہے کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہے اصل زندگی ہے جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوال میں سے کیل نکالنے کا سراخ باقی رہتا ہے تو اپنے پروردے کار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءال اس بات سے انکار نہیں کبھی کبھی واقع ازمائش بہت سکت ہوتی ہے گراہو تانگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے مگر یقین جانو ہے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی بس اپنے مسکے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالا جو اللہ کا چھنتا ہے اللہ اسے چھن لیتا ہے وہ اتنا پاک ہے جسے چھنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے عشق والا کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چھنتا ہے محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چھنتا ہے صبر والوں کو اپنی راہ میں ازمائی سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چھن لیتا ہے اللہ پر ہمیشہ بغوصہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے حسان ہوتے ہیں ہر اس محفل میں گسنے کی کوشش نہ کرو کوئی جوڑ نہ ہوا سوچتا ہوں دوستوں پر مقدمہ کرنا اسی بہانے طریقوں پر ملاقات ہو گئے اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی عداسی سے بہت آگے کی چیزیں جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی عزیتیں سنسکیں تو پھر خموش ہو جانا چاہیے بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں اچھے وقت کا انتظار کریں بس فکر کریں وہ اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے آپ پریشان نہ نہ اصل نکتہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہے جو لوگ آپ کو نیچہ دفانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی انچے ہیں سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے عزیت میں مختل ہیں دل ازاریاں معاف نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ یہ تمہاری ہر حاجت کے پورا ہونے میں مددگار ثابت ہوگا دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تجربے سے ہیں دل سیاہ تو داڑی کے سفید بالوں کی کیا وقت ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہے بعض اوقات کسی کا ذب اور بے اپنا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں باری رکاور بن جاتا ہے قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کی خیر عمل کا بدلہ ضرور نٹاتی ہے کسی کو خوشی دوگے تو آپ کے دلوازے پر خوشیاں رستہ دیں گے کسی کا سکون برباد کرو گے تو پھر اپنی باری کے انتظار کرنا کسی کو دھوکہ دیا تو پھر خود کو دھوکہ کھانا کے لئے تیار رکھنا کیونکہ بندہ تو بول جاتا ہے لیکن وہ رب کچھ نہیں بولتا دلچسپ آئی یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے ہماری دلچسپی تو اس فائدے اور انرس سے ہوتی ہے جو اس انسان سے ہمیں مل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری دلچسپی دیرے دیرے ختم ہو جاتی ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیرس میں لات ملتا ہے کہ میری ویڈیو کیسے گئے اللہ حافظ